سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کو ہم سے بچھرے گیارہ برس بیت گئے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کو ہم سے بچھرے گیارہ برس بیت گئے سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی بیٹی سیاست کے میدان میں آئی اور چھا گئی عوام کے حقوق کے لیے جدو جہد کر کے بینظیر بھٹو نے سیاست کے ایوانوں میں اپنا سکہ منوایا مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بننے کا عزاز بھی حاصل کیا بینظیر بھٹو ستائیس دسمبر دوہزار سات کو راولپنڈی میں دہشت گردی کا نشانہ بڑی آج ملاقات کا دن نواز شریف جیل میں اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے ملاقات کا وقت صبح نو بجے سے دوپہر دو بجے تک مقرر کر دیا گیا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صرف جمعیرات کو ہی نواز شریف کو ان کے گھر والوں سے ملاقات کروائی جائے گی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر الارٹ سابق وزیراعظم جب تک جیل میں رہیں گے ان کی شناکت اسی نمبر سے ہوگی سرویسز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم نے تیوی معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شگر کے ٹیسٹ بھی لیے ڈاکٹروں کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے لینے کا بھی اندیا لکڑی جلا کر تندور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت میں دو روپے کا اضافہ کر دیا صدر نان بائی ایسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں مہنگی الپی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروغ تن نہیں کر سکتے حکومت گیس پریشر ٹھیک کر دے قیمت کم کر دیں گے سر منڈاتے ہی اولے پڑے سبائی وزیر تعلیم اور مراد راز کا پہلا منصوبہ ہی ناکام مہکمہ سکول کے حوالے سے قائم ہلپ لائن نتائج حاصل نہ کر سکی اسادز اور والدین کی شکایات کے امبار لگ گئے مگر حل نہ ہو سکے سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوس کرینوں ہتوڑوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کی دیواریں مسمار چار دیواری میں بنے کمرے بھرامدے اور کوارٹر گرا دیے گئے زمینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لیگی امن نے افضل کھوکر کی ایک لاکھ کے مچل کو کیوز زمارت منظور افضل کھوکر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے ریلوے خسارہ سے متعلق کیس خاجہ ساد رفیق نے آورٹ پیرا کا جواب جمع کروا دیا کوئی کرپشن یا بے زابطگی نہیں ہے وکی لاؤسس تو ہوئے ہیں نا چیف جسٹس کے ریمارٹس میرے دور میں ریلوے نے 21 ملین روپے خود پینشن کے بد میں دیئے اب تو شاباش دیں ساد رفیق کا چیف جسٹس سے مقالمہ شاباش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس صحافی کے سوال پر خواجہ ساد بولے اعتصاب کے نام پر نون لیگ ٹارگٹ ہے میرے ساتھ نیپ کا روئیہ ٹھیک ہے مجھے نیپ کے قانون پر اعتراض ہے زلفی بخاری کو وزیر مملکت کے عوضے پر کام سے روک دیا گیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت زلفی بخاری پر دوری شہریت کا فیصلہ لاغن نہیں ہوتا جسٹس ایجازل احسن وزیر مملکت کا سٹیٹس نہیں ہے زلفی بخاری کی وجہ سے بریٹیش ایئر ویس پاکستان آئی اعتزاز احسن اچھا یہ ہوتا کہ پی آئی اے کو بہتر بناتے چیف جسٹس کے ریمارک سواب دیدی اختیارات کا مطلب یہ نہیں کہ وزیراعظم جس طرح مرضی سے کام کرے چیف جسٹس ساکب نصار عدالت نے زلف بخاری کو ناہل کرنے کی درخواست مسترد کر دی آشیانہ سکینل میں گرفتار فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ غیر ضروری اور مہنگے داموں تین تیس سے زائد ہیوی گاڑیاں خریدنے پر انکوائری شروع نیپ کو فواد حسن فواد سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی ون ڈیش اور وقت کی پابندی کے خلاف کاروائی گلشن راوی مدینہ گراؤنڈ سمنباد ندیم گراؤنڈ میں دو شادی کی تقریبات میں کاروائیاں کی گئی مقدمہ درچ کر کے کھانا یتیم خانے بھیجوا دیا گیا الحمرہ آرٹس کانسل میں قائد اعظم محمد علی جناہ کے پورٹریٹ کی نمائش سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے افتتا کیا بولے قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے مرنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئینوں کانون کی بالا دستی ہو اور محکمہ پولیس بھی کھیلوں کے فروغ میں پیش پیش پولیس لائن کلا گوجر سنگھ میں پانچ روزہ سلانہ سپورٹس ٹورنمنٹ ریسلنگ، باکسنگ، جوڈو، تائے کمانو اور دیگر مقابلے ہوں گے ڈی آجی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں پولیس اہلکاروں کے فٹنس کے لیے کھیل ضروری ہے